بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کر آئے ہوں ڈی ایچ اے فیس ٹو اسلامباد میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں ایک کنال کا الٹرا موڈرن لگزری ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سوروکیسٹر کے ویڈیو کرنے لیے آپ اینڈ تک پہ ڈسکس کر لیں تو ایک کنال اس گھر کا سائز ہے ففٹی بائی نائنٹی جو ہے وہ پلوٹ کی ڈیمنشن ہے لوکیشن کو اگر ڈسکس کر لیں تو ڈی ایچ اے فیس ٹو کی بہت ہی پرائیم لوکیشن ہے بلکل ڈی ایچ اے فیس ٹو کے مین بولیوارڈ پہ یہ گھر لوکیٹیڈ ہے جناب بولیوارڈ پہ اور اگر آپ ایکسیس کرنا چاہیں جی ٹی روڈ کو واکنگ ڈسٹنس پہ تو ویڈن ٹو منٹ آپ واک پہ جو ہے وہ ج اسلامباد ایکسپیس ہائیوے کو اگر آپ ایکسیس کرنا چاہیں تو ویڈن فائیو منٹ کی ڈرائیو پہ جو ہے وہ آپ اس گھر سے اسلامباد ایکسپیس ہائیوے کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس مورڈن ایل آرٹی ٹیک کو جو اگر ہم ڈسکس کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیٹ والا پیچ ہے اس کے ٹیرس پیس والا اور باقی جو رائیٹ ساڑ والا پیچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ ٹائل کی مدد سے جو ہے وہ اس اس جزائن کو کور کیا گیا ہے اور جو رائی رائیٹ والی سائیڈ ہے وہاں پہ خوبصورت جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈوز کا استعمال کیا گیا جو کی ایلیویشن میں خوبصورت خوبصورتی اور انہیسمنٹ پیدا کر رہے ہیں اگر ہم ڈسکس کر لیں رائیٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرنل گرین ایریا موجود ہے باؤنڈری وال اگر آپ دیکھ لیں پیرافیٹ وال جو اس کی ہے وہ بھی بڑے زبردست طریقے سے ٹو ویز لائٹ کا استعمال کر کے اس کو بلکل خوبصورت ترین بنایا گیا ہے مینڈ دور آگیا ہے مینڈ دور بھی جو ہے وہ ایلیویشن کی کمپلیٹلی تھیم کو فالو کرتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اوپر خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اس کی ریلنگ کا استعمال کیا گیا ہے انٹر ہوتے ہیں ہم اس کے گھر کے اندر تو ہمیں سب سے پہلے پورچ کی سپیس مل رہی ہے آسکنگ پرائز کو ڈسکس کرتے چلیں تو بارہ کروڑ پچتر لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے ٹویل سیونٹی فائی فلیک آسکنگ پرائز ہے ج گارڈو اور جو اوشان شنگن کی جو اوشان ہے وہ اس پرائز میں انکلوڈ نہیں ہے آنلی جو میں نے آپ کو پرائز بتائی ہے یہ گھر کی آسکنگ پرائز ہے انٹر ہو چکے ہیں تو پورچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی بڑی دو گاڑیاں آر ایڈی پارک ہیں اس کے علاوہ بھی بڑی سپیس یہاں پہ موجود ہے مزید اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو انٹرنل گرین ایریا یہاں پہ موجود ہے سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ فائملی کے ساتھ ایزیلی یہاں پہ آپ اکشن اوویلیبل ہے ایک کنال سائز ہے تو ڈیفنیٹلیس میں تری سائٹ ہمیں جو ہے وہ اوپن گیلریز ملیں گی میں آپ کو جو ہے وہ رائٹ سائٹ والی جو گیلری ہے اس کا ایک دفعہ گو تھرور کروا دیتا ہوں جی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ رائٹ سائٹ والی اس کی گیلری ہے تھرور اوٹ یہ ہمیں آگے بیک سائٹ تک لے کے چلے گی والز اگر آپ والز کو دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے وہ چکوال سٹون ورک ہوا ہے اس کی وال کو خوبصورت بنانے کے لیے فلورنگ اگر ہم بات کر لیں تو ماربل کی فلورنگ کی گئی ہے اس کی گیلری ایریاز میں تمام جی برتی ہے اس کی بیک سائٹ اور لیفٹ سائٹ والی جو ہے وہ گیلری سیم اسی پرپس اسی طرح کی جو ہے وہ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ہے واپس میں لے کے چلوں گا آپ کو پورٹ کے جانب اور ہم اس کی جو ہے وہ فردر اکوموڈیشن کو مزید ایکسپلور کر لیں گے اگر ہم بیڈرومز کی بات کریں تو گراؤنڈ فلور پہ تھری بیڈروم کی اکوموڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے اور تھری بیڈروم کی اکوموڈیشن ہمیں جو ہے وہ اس کے فرس فلور پہ ملے گی یہ ہم آ چکے ہیں واپس اس پورچ ایریے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گرینڈ اینٹرنس ہے جس کے اگر آپ فلورنگ کی بات کریں تو بڑا رچ کلر استعمال کیا گیا اس کی فلورنگ کو لے کے سامنے مین اس کا ڈور ڈیزائن ہے سالیڈ وڈ کا ڈیزائن کردہ ہے انٹر ہوتے ہیں اسی مین ڈور سے تو ہمیں جو ہے وہ خوبصورت اس کا لابی ایریہ مل رہا ہے جو کہ فردر آگے گر کی ڈیفرنٹ اکوموڈیشن کے ساتھ ہمیں کنیک کر رہا ہے سب سے پہلے بات کریں لیفٹ سائیڈ پہ تو گر کے اندر سے جو فرس فلور کی کنیکٹیوٹی ہے وہاں ہمیں لے کے چلے گا اور فرس فلور کا الیدہ بھی گیلری سائیڈ سے دور موجود ہے پروپر ڈیول یونٹ ہاؤس ڈیزائن کیا گیا ہے پاودر بات یہاں پہ آویلیب ہے رائیڈ سائیڈ کی بات کریں تو رائیڈ سائیڈ پہ جو ہے وہ خوبصورت اس کا ڈرائنگ روم اور ڈائننگ سپیس ڈیزائن کی گئی ہے مزید آگے جو ہے وہ ہمیں بیڈروم ٹی وی لاؤنچ اور کیچن کی سپیسز کو جو ہے وہ یہ لابی لے کے چلے گی تو سب سے پہلے بیوڈ سائیڈ کے لابی کو دیکھ لیں خوبصورت لابی ڈیزائن کی گئی ہے جس میں سیلنگ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گلوبز کا استعمال کیا گیا اور پیٹرن جو کہ ٹائل کا وہ بھی بڑا زبردست ہے تو سب سے پہلے ہم رائیڈ سائیڈ پہ اس کا ڈرائنگ روم اور ڈائننگ سپیس دیکھنے کو بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھ لیں گلاس ورک ہوا ہے اس کے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ کے جو ڈورز ہیں اور اس کی جو خوبصورت ایریاز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر ہو چکے ہیں اس کے ڈرائنگ روم میں تو فلورنگ کے اگر بات کریں تو اس میں وڈن ٹیکچر کا استعمال کیا گیا ہے اس کی ٹائل کو لے کے سامنے آپ خوبصورت اس کی ڈائننگ سپیس بھی دیکھ رہے ہیں جس میں وینٹیلیشن وینڈوز موجود ہیں ڈرائنگ روم کی سپیس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وال پہ جو ہے وہ پیو پی ورک ہوا ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن ہے ڈبل فین ہے اور خوبصورت فانوس کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے خاصی بڑی سپیس ہے اور ان گلاس ورک ہونے کی وجہ سے اس سپیس کی مزید انہیسمنٹ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے تو ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ایری کے بعد واپس میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کے لابی میں وہاں سے ہم موو ہوتے ہیں ویورس اس کے پاورڈر بات کے جانب یہ اس کا خوبصورت پاورڈر بات آگیا ہے پاورڈر بات کے بعد مزید ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ سب سے پہلے بیڈ روم فرسٹ کی اکومیڈیشن مل رہی ہے بیڈ فرسٹ کو آپ ایزا گیسٹ بیڈروم کے پرپس کے لیے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ کا بلکل یہ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ سپیس سے ہی آپ جو ہے وہ اپنے گیسٹ کو موو کر سکتے ہیں گیسٹ بیڈروم میں یہاں ہم انٹر ہوتے ہیں اس بیڈروم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن ونڈو موجود ہے خوبصورت اس میں سیلنگ ڈیزائن اویلیبل ہے مین وال کی بات کریں تو مین وال پہ جو ہے وہ پی او پی ورک ہوا ہے اور رائٹ اور لیٹ پہ جو ہے وہ خوبصورت گلوپس کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے یہ سپیس یہ گلوپس انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو بیڈ کا ایلیا ہے وہ کس طرف جو ہے وہ اس کو موو کیا جائے گا یہ خوبصورت بیڈروم آپ نے دیکھ لیا انٹر ہوتے ہیں اس کا اٹیٹ واشلوم ہے اس کے جانب واشلوم میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے خوبصورت اس کی وینٹی مل رہی ہے آگے وال ہینگ کموڈ ہے میراجی کمپنی کا اس کے کنسیل وارٹر ٹائنگ کے ساتھ اور مزید آگے آپ کے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے وہ شاور سپیس علیدہ سے دیزائن کردہ جو ہے وہ مل رہی ہے اس بیڈروم کی جو کبر سے ہیں وہ ہمیں واشلوم کے اندر ہی بیلڈن مل رہی ہیں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دور کی بیک سائٹ پہ جو ہے وہ اس کی خوبصورت نیٹ اینڈ کلین یووی شیٹ کی دیزائن کردہ گلاوشری فینش میں جو ہے وہ یہاں پہ کبرز آویلیبل ہیں بیڈروم فرسٹ ہو گیا اس راؤنڈ فور کو لے کے اب ہم واپس لابی کی جانب بڑھیں گے تو مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں رائیڈ سائٹ پہ جو ہے اس کا خوبصورت جو ہے وہ سیمی اوپن کچن مل رہا ہے اور مزید آگے بڑھیں گے تو لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ہمیں ٹی وی لانچ کی سپیسز اور باقی بیڈرومز مل رہے ہیں تو ہم بیورس اس کے کچن کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے میں کھڑا ہوکے آپ کو مین انٹرنس سے ایک دفعہ دوبارہ ویجٹ کروا دیتا ہوں اس کے بعد کچن کی جانب بڑھتے ہیں بیورس سب سے پہلے اگر ہم کاؤنٹر ٹاپ کی بات کر لیں تو گرینائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس میں برنر موجود ہے برنر کے اوپر اس کا خوبصورت رینجوڈ آویلیبل ہے سنک ہے ساتھ میں جو ہے وہ یہاں پہ وینڈیلیشن پرپلز کے لیے وینڈو ڈیزائن کی گئی ہے اس کے بعد یہاں اگر ہم بات کریں تو یہاں ویورس پوائنٹ دیا گیا ہے اگر آپ یہاں پہ ڈش واشن انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اوپشن اویلیبل ہے اگر آپ جو ہے وہ لانڈری پرپلز کے لیے آٹومیٹک واشن مشین یہاں پہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو دونوں اوپشنز یہاں پہ اویلیبل ہیں اس کے بعد مائیکرو ویو اوون کی سپیسز ہیں دبل ڈور ریفریجیٹر کی سپیس پروپرلی ڈیزائن کی گئی ہے اور یہ اس کی خوبصورت کراپ کری کبڑ یہاں پہ اویلیبل ہے بیک سائٹ پہ اس کا ڈرٹی آجے گا اسے ہم دیکھ لیتے ہیں جی سلائٹ ڈور جو ہے وہ اس ڈرٹی کا ڈیزائن ہوا ہوئے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹر ٹاپ پہ گینائٹ ہے یووی شیٹ کی ڈیزائن کرتے ہیں اس کی خوبصورت کیبنیٹس سینک برنر رینج اور تمام ایکوپمنٹ یہاں پہ اویلیبل ہے یہ ڈور ہے سرونٹ کو علیہ دے ایکسس دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ایکزیٹ ہو جائے گا وینٹیلیشن وینڈو یہاں پہ اویلیبل ہے ٹاپ پہ ایکزاؤس فین موجود ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ یہ ایریا ڈیزائن کیا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ اگر آپ ایکسٹر جو کچن کے آئیٹمز ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ ایزیلی آپ سٹور کر سکتے ہیں اور راک بھی سکتے ہیں خاصی اچھی خاصی بڑی سپیسز ہیں برنر کے نیچے آپ اس کے جو ڈراؤز وغیرہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ آپ چیک کر لیں گلاوسی فینش میں جو ہے وہ اس کی یووی شیٹ کا استعمال کیا گیا اور فلورنگ کی بات کریں تو وڈل ٹیکچر میں جو ہے وہ اس کا ٹائل ورک ہے مزید آگے بڑھتے ہیں ویورس تو ہمیں اس کے ٹی وی لاؤنج کی سپیس مل رہی ہے سامنے آپ دیکھ لیں وینٹیلیشن وینڈو مین اس کی خوبصورت وال آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا وال آپ دیکھیں گے اس خوبصورت ٹی وی لاؤنج کی جی دوست اب چلتے ہیں باقی بیڈروم کی جانب تو یہ بیڈروم لابی ہے جو کہ ہمیں بیڈروم کی جانب لے کے چلے گی اس سائیڈ پہ لیفٹ اور رائٹ پہ دونوں سائیڈ پہ بیڈروم موجود ہیں تو سب سے پہلے بیڈروم اس طرح موو ہوتے ہیں بیڈروم سیکنڈ کے جانب فرسٹ کا ہم نے پہلے ٹور کیا تھا وینٹیلیشن وینڈو ہے سامنے مین خوبصورت فیچر وال آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن کے ساتھ اٹیچ واشلوم جی یہ اس کا خوبصورت واشلوم ڈیزائن ہوا ہے ویورس آپ وینٹی چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وال ہے کمورڈ نیراجی کمپنی کا کنسیل وارٹر ٹائنگ کے ساتھ اس کے بعد الہیدہ سے شراؤر سپیس اور خوبصورت نیچیز آپ دیکھ سکتے ہیں نیچ جو اس کی ڈیزائن کی گئی ہے اور فردر میں بیڈروم کی اگر کبرز بتا دوں تو وہ یہیں پہ بیڈرین ہیں بڑا ہی زبردست ویورس اس کی فینشنگ کا کام ہوا ہوا ہے اور ریزنیبل پرائز بھی اویلیبل ہے اس پرائز میں بولیوارڈ کیٹیگری کا جو گھر ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اس ٹیم مارکیٹ میں اس پرائز پر اویلیبل ہے بارہ کروڑ پچھتر کے ساتھ یہ ہم اس ٹیم اس کے لاسٹ اینڈ تھرڈ بیڈروم میں موجود ہیں اور اس کی میڈیا وال جو سوری مین فیچرڈ وال ہے وہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ لیفٹ پر خوبصورت گلوپس کا استعمال ہے اس سائیڈ پر وینٹیلیشن وینڈو آگی ہے اور میں چلتا ہوں تو ہمیں اس کی واکنگ کلوزٹ مل رہی ہے آئی تھنگ یہ ماستر پیٹروم ڈیزائن ہوا ہوئے واکنگ کلوزٹ اور اس کے ساتھ ہی اس کا آکیچ واشلوم ہے وہ واشلوم میں خوبصورت وینٹی ہے وال ہائنک موڈ اور علیدہ سے یہاں پہ ہمیں شاور سپیشز مل رہی ہے جی ورس یہ ہو چکا تھری پیٹروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ گراؤنڈ فور کا ٹور کمپلیٹ لے کے چلیں گے آپ کو اب فسٹ ور کے جانب اور وہاں کی ہم اکومیڈیشن کو گو تھو کر لیں گے اور پھر لاس میں جو ہے اس کا روف تاک چیک کر لیں گے جی گر کے اندر سے جو کنیکٹیویٹی ہے اسی سے ایکسیس لیں گے میں آپ کو جو ہے وہ دوسرا جو اس کا ڈور ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں جی اس کا جو ہے ورس گیلی سائٹ سے اس کا ڈور آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو لیفٹ سائٹ کی گیلی ہے وہاں پہ ہمیں ایکسیس کر رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ آپ تلکل مین سائٹ مین ڈور کو جو ہے وہ یہاں سے ایکسیس کر لیں گے تو اب چلتے ہم اس مین ڈور سے سب سے پہلے آپ اس کے سٹیر کیس کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں گرنائٹ کی ڈیزائن کرتا سٹیرز ہیں رائٹ سائٹ پیس کے خوبصورت گلاس کی ریلنگ یہاں پہ موجود ہے اور سٹیرز کے نیچے خوبصورت روپ لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک بڑی زبردست لوگ پرناؤنس کر رہی ہے تو ہم ایکسیس لیں گے اوپر فرسٹ فرور کے جانب جی اوپر آتی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ اس کی خوبصورت یہ چھوٹی سی لابی سپیس مل رہی ہے جو کہ ہمیں سب سے پہلے یہ ایدھر بیڈروم فرسٹ ہے اس کے ساتھ کنیک کر رہی ہے درائنگ روم اور ڈائنگ کی سپیس کے ساتھ کنیک کر یہ گھر کی مین اکوموڈیشن اور ایکسٹریم رائٹ ہوتا ہوں تو روف تو آپ کے جانبی یہ سٹیرز ہمیں جو ہیں وہ یہاں سے لے کے جائیں گے تو سب سے پہلے میں ویورس اس بیڈروم کو ٹور کروں گا ویورس بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرسٹ ور کا فلور پینل ہے بڑا ہی زبردست ہے اس دور کو مین دور کو کلوز کریں گے تو یہ ڈرائنگ روم اور ڈائنگ سپیس ہے گیسٹ کو انٹرٹین کیا ساتھ اسی لوبی کو فالو کرتے ہوئے گیسٹ کو اس بیڈروم میں انٹرٹین آپ کر سکتے ہیں یہ گیسٹ بیڈروم کے پرپس کے لیے اسے جو اٹلائز کر سکتے ہیں اور باقی دو بیڈروم مین گھر کی جو اکوموڈیشن کے وہ اندر ہیں تو سب سے پہلے ہم اس بیڈروم کو ٹور کریں گے یہ بیڈ فرسٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ ٹو سائیڈ وینٹیلیشن وینڈوز ہیں اور خوبصورت اس کا ساتھ میں اٹیج واشروم موجود ہے جی برسی اس کا واشروم ہو گیا بیڈروم فرسٹ کا اس کے بعد میں اسی لابی سے آپ کو اس کے ڈرائنگ روم کی جانب لے کے چلوں گا یہ اس کے ڈرائنگ روم میں ڈائننگ سپیس ہے جس کی فرنٹ سائیڈ والی وینٹیلیشن وینڈوز آپ چیک کر لیں اور اس جگہ سے آپ دونوں سپیس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ڈائننگ اور ڈرائنگ روم یہاں پہ فلورنگ سیم کرون فور کی طرح ہے وودن ٹیچر میں ٹائل ورک ہوا گئے اور رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ دونوں جگہوں پہ وینٹیلیشن وینڈوز آویلیبل ہے باہر والی سائیڈ پہ گیلری ڈیزائن کی گئی ہے ٹیرس کی طرف لے کے چلوں گا آپ کو جی یہ اس کا ٹیرس کا ڈور ہے باہر خوبصورت جو آپ ریلنگ چیک کر سکتے ہیں اور مین بولیوارڈ ڈی ایچے فیس ٹو کا جو آپ چیک کر سکتے ہیں ایلیویشن کو آپ پلوز کر کے چیک کر سکتے ہیں میٹ فینش میں جو ہے وہ ایمپورٹڈ ٹائل برک ہوئی ہوئی ہے اور یہ خوبصورت ٹو ویرز لائٹ کا استعمال کیا گیا جی بس یہ ڈرائنگ روم ڈائننگ سپیس ہوگی ہے اب مین ڈور سے ایکسس لیتے ہیں ہائٹکڈ ڈور ڈیزائن کیا گیا ہے انٹر ہوں گے تو ہمیں لیفٹ سائیڈ پہ اس کا خوبصورت ٹی وی لاؤنچ مل رہے ٹی وی لاؤنچ کی ہم میڈیا وال دیکھ لیتے ہیں اور سامنے ہمیں خوبصورت کچن مل رہے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ اس کی خوبصورت پیشیو ایریا یہ پیشیو ایریا تھری سائیڈ ایریا کو وینٹیلیشن پروائیڈ کرے گا سامنے بیڈروم ہے اس سائیڈ پہ لاوبی ایریا آگیا ہے بیڈرومز کا اور یہ اس کی ٹی وی لاؤنچ کی سپیس ہے تھری سائیڈ ایریا کو جو ہے وہ یہ پیشیو ایریا اکومیڈیٹ کر رہے اس کے بعد یہاں پہ آپ باربی کیو کر سکتے ہیں سیٹنگ پرپلز کے لیے اس ایریا کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور فیملی کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ کچھ چھوٹے ایونٹ کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ اچھا خاصا جو ہے وہ آپشن آپ لوگ کے پاس آویلیبل ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت میٹل کے لورز ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیفیشل جو ہے وہ پلانٹرز کا استعمال کیا گیا ہے واپس چلتے ہیں ایسی ٹی وی لاؤنچ کی ایریا میں سامنے ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا یہ اوپن کچھن کاؤنٹر ٹاپ پہ گرین آئٹ ہے برنر سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں اوپر جو ہے وہ اس کا رینج ہوڑا ہے سامنے اگر ہم دیکھیں تو سنک ہے وینٹیلیشن ٹاپ پہ ایکزاؤس فین اس سائیڈ پہ کروکری کبھرڈ ہے اور ریفریجیٹر کی سپیس مایکروویو اوون کی یہاں پہ سپیس اویلیبل ہے اور یہاں پہ اگین ڈش واشر کی سپیس یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے سلائیڈ دورز کر کے ہم انٹر ہوتے ہیں تو بیک پہ ڈرٹی ہے اور ساتھ میں ایکسٹر سپیس موجود ہے سٹور روم آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا کچن کی ایکسٹر چیزیں وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یووی شیٹ کی ڈیزائن کردہ ہے اس کی تمام کیبنٹس ہیں جی اب چلتے ہیں باقی بیڈرومز کے جانے دو بیڈروم مزید ہیں تو یہ اس کی خوبصورت بیڈروم لابی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ سب سے پہلے اس کا بیڈروم سیکنڈ آگے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ونٹیلیشن ونڈو خوبصورت سیلنگ ریزائن وال پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت انٹیریئر ورک اٹیچ واشلوم اگر آپ پاکستان کی کسی بھی سیٹی میں اپنے گھر کو انٹیریئر ڈیکٹور اور اپنے گھر کی کنسٹکشن چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے سائل نمبرز پہ کوڈینیٹ کر سکتے ہیں لاسٹ میں اس کا جو ہے وہ تھرڈ بیڈروم ہے اس کے فرس فلور کا یہ اس کا تھرڈ بیڈروم آگئے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو سائیڈ ونٹیلیشن ونڈو مر رہی ہیں ہمیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ونڈو پیشیو ایریہ کی طرف ساتھ میں اٹیچ واشروم اس بیڈروم کی جو کپٹس ہیں وہ واشروم کے اندر ہی بیلڈن ہے اور علیہ در سے آپ اس کی شاور سپیس چیک کر سکتے ہیں تری بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ جو اس فرس فلور کا بھی ٹور کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم لاسٹ میں چلتے ہیں اس کے روف ٹاپ کو دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ جو فلورنگ ہے اور سرونٹ کوارٹ کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو مزید ہم ایکسپلور کر لیتے ہیں جی واپس باہر لابی والے ایریے میں جی ویڈروم یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سٹیرز رائٹ سائیڈ پہ اس کی خوبصورت ریلنگ آگئی ہے اوپر ہم آ چکے ہیں چھت میں یہ اوپر جو ہے وہ میٹل کا مین ڈور آگئے اس سائیڈ پہ آپ دیکھ لیں تو اوپن سٹیرز ہے وینٹیلیشن وینڈو یہاں پہ آویلیبل ہے فلورنگ اگر ہم دیکھیں تو ویڈروم خوبصورت مابل کی ہوئی ہے اوپر فلورنگ بڑے سائز کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کا وارٹر ٹینک یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور سٹنگ سپیس اور باربی کیو سپیس یہاں پہ موجود ہے اور میں آپ کو جو ہے وہ اس کا سیونٹ کا ایریہ دکھا دیتا ہوں یہ اس کا جو ہے وہ آئی تینک کیچن ہے جی یہ کچن کی سپیس موجود ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ سیونٹ کوارٹر ہے جی کوارٹر اور اس کا جو ہے وہ آئی تینک جی ایک کوارٹر یہ ہے دو دو بیسیکلی کوارٹرز کونیکٹیڈ ہیں آپس میں جی بیوز یہ آپ جو ہے وہ یہاں سے سراؤننگ چیک کر سکتے ہیں ڈی ایچ ای فیس ٹو کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سکس بیڈروم کی اکومڈیشن کے ساتھ یہ گھر بولیوارٹ کٹیگری پہ جو ہے موجود ہے اور آسکنگ پرائیز میں نے آپ کو بتائی بارہ کروہ پہ چتر لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک لیجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی